السلام علیکم میں ہوں زبیر وان ناظرین آج کی کہانی ہے ایک سو سات سال کے بابا جی کی ان سے خلائی مخلوق نے بدلہ لیا اپنا انتقام لیا اس وقت ان کے جسم کی کافی ساری ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں کی یہ آپ انگلیاں دیکھیں یہ کافی جگہ سے مڑ چکی ہیں ہوا کچھ یوں یہ منسیرہ کے ریائشی ہیں مگر ابھی یہ لاہور میں ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک پری عاشق ہوئی مگر ان سے ایک ایسی گلتی سرزاد ہوئی کہ وہی ان کی جان کی دشمن بن گئی اس کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے کیونکہ بابا جی منسیرہ کے ریائشی ہیں تو ان کی لینگویج وہی ہے میں ان کے بیٹے سے جانوں گا کہ یہ سارا معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور ان کے ساتھ کیا کیا واقعات رونما ہوئے سر پری ان کی بابا جی کے اوپر کیسے عاشق ہوئی وہ ان پر نہیں آئی تھی وہ اصل میں ہماری والدہ ہی ہوئی پہلی ان کا نام ریشمہ تھا تو ان کے ساتھ ان کا پری کا پیار مبتہ آتھا جو پری بھی تھی اور اس کا حامد بھی تھا ایک بچہ بھی آئی تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ ابھی انہوں نے بتایا مجھے کہ وہ سیل کے لیے آئے تھے اس جگہ پہ تو وہ اچھی لگیں ان کے ساتھ باتے بوتے کرنا شروع ہو گئیں تو یہ جب باہر سے آتے تھے یا کام سے آتے تھے تو وہ اکثر اکیلے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی تھی کہ جیسے آپ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کرتے ہو انہوں نے کہا کہ میرے دوست ہیں ہم ان سے باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہ کبھی نظر نہیں آئے نہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بھی وہ باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں وہ پریزاد بھی کرتی تھی اس کا جو پری جو ہوتا ہے وہ بھی کرتا تھا اور اس کا بیٹا جو وہ بھی تو ان کا جو بیٹا ہے تھا وہ ان کو دادی کہتا تھا دادی کہا کے بلاتا تھا ان کو تو کافی سارے یعنی کہ کام انہوں نے ان سے اچھے اچھے باتیں کرنی مزاہ کرنا سارا سسٹم ہے تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جانے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں ہم سہل کے لیے آئے تھے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بتایا مجھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور یہ کچھ چیز ہم آپ کو دیکھ جا رہے ہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو آپ نے اس کو آ کے آگے کرنا ہے تھوڑا سا سیکھ دینا ہے اور ہم فوری سے آ جائیں گے کوئی بھی مسئلہ ہوانا آپ کا تو ہم انشاءالل کر دیں گے تو جیسے انہوں نے وہ چلے گے بال دے گے تھوڑی دیر بعد انہوں نے یہ ایسا مسنگے کیا ہے کہ وہ بال جو ہے تھا وہ آ کے آگے کیا وہ سارا جل گیا بال اور ان کو واضح آنا شروع ہو گئی کہ یہ جلا دی ہمیں مار دیا تو نے یہ کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اب گلتی تو تو اسی ہو گئی ہے لیکن اس کی جو سزا ہے وہ اب آپ کو ملے گی تو یعنی کہ وہ اس طرح ان کے ساتھ ہوتے تھے کہ ابو بتاتے ہیں کہ ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے دوپیار کا اور جیسے گاؤں میں آپ کو پتا آتا ہے چٹنی وغیرہ کے ساتھ کھاتے ہیں تو ابو کہتے ہیں چٹنی بنی ہوئی تھی اور ہم کھانا کھا رہے تھے ساتھ میں میری والدہ جو پہلی والدہ ہے تھی وہ بھی تو ان کی آواز آئی ہے کہ دادی آپ کھانا کیسے کھا رہے ہو آپ کے پاس تو اسالن وغیرہ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایسے بھی کھا لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ٹھہرہے میں آپ کے لیے کچھ چیز لے کے آتا ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ ایک سکنٹ بھی نہیں ہوا اور دروازے کے پاس ایک گوشت کا بڑا سا پیس نظر آ رہا تھا یعنی کہ اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ کس کے اوپر آیا یا کسی نے پکڑا ہویا تو پکڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو بنا کے تو کھائیں پھر ابو کہتے ہیں کہ ہم اسے دو تین دن کھاتے نہیں ہیں تو یہ تو مارے گاؤں کی بات بھی ہے اور میں نے اکثر جو کافی بڑے ہیں ان سے میں نے یہ بات خود پوچھی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم سعود شہر سے آئے ہوں ہیں در سیال کرنے کے لیے تو میں یہ بات بات رہا تھا کہ میں نے اپنے گاؤں میں سے اکثر لوگوں سے پوچھا کہ یار ایسے میرے بو بات بتاتے ہیں کہ یہ واقعی مسئلہ تھا انہوں نے کہا کہ یار یہ پورے گاؤں میں ایک دکان ہو تھی تھی کسائی کی مسکین اس کا نام ہے تھا اور اس کی دکان سے اکثر گوشت جو ہے نا وہ غیاب ہوتا تھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ان کی بات میں نہ کوئی سچائی ہے تو اس طرح بس ان کا وقت تو گزرتا گیا وہ بال جلنے کے بعد وہ چیزیں جو آئیتی وہ ان سے نراز ہو گئیں تو اس کی وجہ سے جو پری تھی یا پھر جو اس کا کے بیٹا تھا وہ ایک دن بابا جی کے لیے گوشت لے کر آیا تھا اب وہ جو گوشت لے کر آئے تھے وہ انہی کے گاؤں میں ایک کسائی تھے جن کے نام مسکین تھا ان کی دکان سے وہ چرا کر لائے تھے جس کو بعد میں پورے گاؤں کو بھی پتا چلا اس بات کا کہ ایسے ایسے واقع ہوا ان کے ساتھ تو جو پری ان کی دوست تھی یا پھر ان سے محبت کرتی تھی وہ اچانک سے ان کی دشمن کیسے بن گئی وہ ایسے ہو گیا نا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ جب ابھی انہوں نے بتایا کہ سہود شہر سے آئے ہوئے تھے سہل کے لیے تو وہ جانے والے تھے تو وہ ایک بال دے کر چلے گئے تھے جو مسکین انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو آپ نے اس کو سیکھ دینا ہلکا سا تو ہم فوری سے آ جائیں گے تو جب وہ ایک مسکین تھوڑی دیر بعد پانچ سات دن بعد یا ایک ہفتے بعد یا مینے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بال جو آگے آگے کیا ہے تو وہ جل گیا مجھ سے جیسے بال وہ جل آگے آگے شروع ہو گئی ہے کہ مجھے جلا دیا مجھے مار دیا جلا دیا مار دیا اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جان کے نہیں کیا مجھ سے ہو گیا ہے پھر وہ جاتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ گلتی تو کی ہے لیکن اس کی سزا جو ہے وہ آپ کو اب ملے گی بس طاب سے لے کے رابط تک طاب تو ہم بیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب کہ یہ بات ہے لیکن طاب سے لے کے اب تک ہمارے سامنے جو گرے ہیں تقریباً بیس سے پچیس مرتبہ ہمارے سامنے گرے ہیں اس کے بعد پہلے کتنی برتبہ گنے ہیں یہ پتہ ہی کسی ہے مسانگے نہیں ہے یعنی کہ جسم کی کافی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ہاتھوں کی انگلیاں ٹیڑی میڑی ہو چکی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں بلکل جی اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ جب کوئی آپ سے محبت کرتا ہے وہ نراض ہوتا ہے پھر وہ نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے ان کے یہ پہلے تقریباً سات ماہ پہلے یہ گرے تھے باشروم سے باشروم آمد کو اٹھا گے لے کے جاتے کرواتے تھے تو ادھر سے گرے ہیں تو جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو چوکنا وہ اس کی اڈی ٹوٹ گئی اور جو لگ ہوتا ہے اس کی اڈی بھی جوا تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی تو پھر ہم نے ساڑے تین چار منہ ان کا علاج کروایا وہ بھی ٹھیک مکمل نہیں ہوئی تھی پھر گر گئے نیچے پھر وہ ٹانگ کے اوپر اڈی جوا ہے وہ ٹوٹ گئی ان کی تو باسیسنی چکروں میں لگے ہوئے تھے تو جب اسپیڈل میں ہم انہیں لے کے گئے ہیں گرنے سے پہلے ان کی چھاتی کے اوپر میں نے دیکھا کہ جیسے مہندی کے نشان ہوتے ہیں ان کی چھاتی کے اوپر تو میں نے اکثر سونا ہوا تھا کہ یہ تب ہوتا ہے جب کسی سونا اب پتہ نہیں اس کے بات کا کہ کسی پری وغیرہ کی شادی ہو تو وہ لگا دیتے ہیں کسی انسان کو آ کر جن کے نام پہ نام ہوتا ہے تو دوسرے تیسرے دن یہ گر گئے ہیں تو ہم انہیں ہسپیڈل لے کے گئے ہیں وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ یار یہ نشان ہے گرے ہیں سوچا ایسے کہ جیسے اللہ نے ایک سوچ دی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ پرانا مسئلہ ہے کوئی پھر میری مشیرہ ہے ان کے بیٹے ہیں وہ عالم دین ہیں ان سے بات کی انہوں نے اپنے استاد سے بات کی جب بھی گرتے ہیں ان کی ایڈی ٹوٹتی ہے اور ان کو کوئی نقصان ایسے نہیں ہوتا تو انہوں نے جیسے صاحب کار کے بتایا انہوں نے کہا کہ یار ان کے ساتھ نہ کوئی مسئلہ ہو رہے ہیں یہ خود نہیں گرتے ان کو گرائیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے ادھر ہسپیڈل میں یہ بارہ روپیر اول کا مہین آنے والا تھا تو میں نے ایک ملاد کی منت کی تو دعا کی اللہ سے کہ یار یہ ہم نے ملاد کرانا ہے رب العالمین اس ملاد کی برکت کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ راضی ہو جائیں ہم پہ تو گہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے گہ رہا کہ ہم نے وہ ملاد کروایا ہے ملاد کروایا اس ملاد کی برکت کی وجہ سے اب ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس ملاد کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں ان پہ مکمل طور پر راضی ہیں یہ ایک ان کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جسم پہ یہ ایسے کرتے تھے کہ جیسے ان کے جسم پہ جیسے کیڑیاں چلتی ہیں کہ کہتے تھے یار اندر سے کیڑیاں نکلتی ہیں یار جیسے کیڑے ہوتے ہیں تو ہم نے بہت سی جگہ سے ان کا علاج کروایا ہے لیکن فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ معاملات کچھ اور تھے تو جب یہ ملاد کروایا ہے ملاد کی برکت سے ان کا کافی سارا مسئلہ ٹھیک ہوئے پھر ہم نے غیب سے آواز دی ان کو کہ اگر بھئی آپ اللہ اور اس کے رسول کو مالنے ملے ہو تو آپ نے انہیں معاف کر دینا ہے اور ان کی جو یہ تکلیف ہے نا یہ ختم کرنی ہے آپ نے تاں کہ ہمیں بھی پتا ہو کہ آپ نے ہم پہ مربانی کی ہے تو اللہ کا فضل ہے تاں سے اب ان کو کئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو تاںگ ہے وہ ابھی تک زخمی ہے تو انہوں نے جب ملاد کروایا پھر ان کو انہوں نے بقاعدہ طور پر واسطہ دیا تو وہ ابھی جو بھی مخلوق تھی وہ ان بابا جی کی جان چھوڑ کے جا چکی ہے تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں ملاد کرواتے رہیں جو قرآن مجید ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں انساللہ جو بھی مصیبتیں یا پھر پرشانیاں یا پھر ایسی کوئی بھی مخلوق ہے وہ آپ کے گھروں سے دور رہے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ